بسم اللہ الرحمن الرحیم دیو سٹوڈنٹس چپٹر نمبر تھری میں ویلکم آج ہم کنڈیشنل لوجک کے بارے میں سٹڈی کریں گے کنڈیشنل لوجک ہوتی کیا ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں روز مرے زندگی میں بہت ساری ایسے کام کرنا پڑتے ہیں جن کا تعلق کنڈیشن کے ساتھ ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ چھ بجے اٹھ گئے تو آپ سیر کو جائیں گے اور اگر بادل ہوئے تو آپ اپنے ساتھ چھتری وغیرہ لے کے جائیں گے اگر سارا امتحان میں پاس ہو گئی تو آپ اسے گھڑی جفٹ میں دیں گے اور یہ سارے فیصلے شرائط کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں اگر شرط پوری ہوتی ہے تو آپ ایک کام کرتے ہیں ورنہ آپ وہ کام نہیں کرتے اکثر اوقات اگر شرط پوری نہ ہو تو ہم کوئی اور کام کرتے ہیں اسے مشروط منطق یعنی کنڈیشنل لوجک کہتے ہیں اس سیپٹر میں ہم نے کنڈیشنل لوجک کو ہی ڈیٹیل کے ساتھ سٹیڈی کرنا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کنٹرول سٹیٹمنٹ کے بارے میں کنٹرول سٹیٹمنٹ آپ کو کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کے پروگرام کے فلو کو کنٹرول کرتی ہیں کہ وہ کس طرح سے کام کرے گا ہمارے پاس ادایات کا ایک سیٹ ہوتا ہے اگر ایک شرط پوری ہوتی ہے تو وہ ہدایات کا سیٹ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے یعنی وہ کام ہو جاتا ہے جبکہ اگر وہ مقصود شرط پوری نہیں ہوتی تو ہم کوئی اور ہدایات کا سیٹ چلاتے ہیں بعض اوقات ہم ایسا بھی کرتے ہیں کہ ہم کچھ سٹیٹمنٹ سے کچھ لائنوں کو بار 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 دھولاتے رہتے ہیں یہ ساری کنٹرول سٹیٹمنٹ کہہ رہتی ہیں سی لینگویج کے اندر ہم تین طرح کی کنٹرول سٹیٹمنٹ کا استعمال کرتے ہیں سب سے پہلی ہے سیکوینشل کنٹرول سٹیٹمنٹ then ہے کنڈیشنل کنٹرول سٹیٹمنٹ اس کے بعد ہے ریپیٹیشن کنٹرول سٹیٹمنٹ ہم نے اب تک جتنا بھی کام کیا ہے چپٹر 1 اور چپٹر 2 کی اندر وہ سیکوینشل کنٹرول سٹیٹمنٹ ہی تھا اس کی اندر جس تقریب سے ہم نے لائنیں لکھی ہوتی تھی اسی حساب سے آپ کی لائنیں ایکزیکیوٹ ہو رہی تھی یعنی وہ اپنا کام کر رہی تھی اس کے اندر سیکوینشل کنٹرول سٹکچر کی اندر یا سیکوینشل کنٹرول سٹیٹمنٹ میں آپ کی لائنیں ایک ترتیب سے اوپر سے نیچے کی طرف یا لائن وائز بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی لائنیں اس حساب سے کام کرتی ہیں یہ ہم آرریڈی پڑھ ہوئی چکے ہیں اب ہم بات کریں گے سیلیکشن سٹیٹمنٹ کے بارے میں سیلیکشن سٹیٹمنٹ ایسی سٹیٹمنٹ یا ایسی لائنیں ہوتی ہیں جو کہ کسی خاص شرط کی مطابق ایکزیکیوٹ ہوتی ہیں یعنی وہ اپنا کام کسی خاص شرط کی بنا پر کرتی ہیں ان کو ہم سیلیکشن سٹیٹمنٹ کہتے ہیں یہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایسی سٹیٹمنٹ آف اور ایسی ایسی سٹیٹمنٹ ایسی سٹیٹمنٹ سی لینگویج میں ایسی سٹیٹمنٹ کے ذریعے ہم شرط بتا کر اس سے ایک کوڈ کو منصوب کر دیتے ہیں اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں اور یہ کوڈ صرف اس وقت ہی چلتا ہے اگر آپ کی کنڈیشن پوری ہو جاتی ہے ورنہ یہ کوڈ ایکزیکیوٹ نہیں ہوتا یعنی یہ کوئی کام نہیں کرتا آپ اس کی ایکزامپل اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں جیسے ہم پہلے بھی سٹارٹ میں پڑ چکے ہیں کہ اگر بادل ہوئے تو آپ چھتری لے کے جائیں گے ورنہ آپ نہیں لے کے جائیں گے تو وہ ایک کنڈیشن تھی ایک شرط تھی آپ نے دیکھا بادل نہیں ہے تو آپ چھتری نہیں لے کے جاتے ہیں اور اگر بادل ہوتے ہیں تو آپ چھتری لے کے جاتے ہیں تو یہ کیا ہے ایک قسم کی کنڈیشن ہی ہے اگر ہم نے اس کے سٹرکچر کی بات کریں تو اس کا سٹرکچر اس طرح سے ہوتا ہے ایف بریکٹ کے اندر کنڈیشن لگائی جاتی ہیں اور کنڈیشن کے ساتھ نیچے ایک کوڈ کو اسوسیئیٹ کر دیا جاتا ہے یعنی اس کو اس کنڈیشن کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اگر کنڈیشن ٹرو ہوئی تو یہ کوڈ چل جائے گا ورنہ یہ نہیں چلے گا اس سٹرکچر میں ایف ایک کی ورڈ ہے جو سی لینگویج کا اپنا سپیسیفک ایک خاص لفظ ہے جس کے خاص مطلب ہیں ایف کا عام طور پر مطلب ہوتا ہے اگر اس کے بعد ہم نے بریکٹس کا لگایا ہوا ہے بریکٹس کے اندر ہم اپنی شرط لکھتے ہیں اب یہ شرط کوئی بھی ایک ایک ایکسپریشن ہو سکتا ہے ایکسپریشن یعنی جس کے اندر ایلیتمیٹک ایکسپریشن بھی ہو سکتے ہیں ریلیشنل ایکسپریشن ہو سکتے ہیں لوجیکل ایکسپریشن یعنی سب کا کمبینیشن بھی یہ سب ہو سکتے ہیں اب مثال ہم اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں آپ کے سامنے کچھ ایکسپریشن دیا گئے ہیں اگر ہم ان ایکسپریشن کی بات کریں تو ایکسپریشن ایک ایسا ایکسپریشن ہوتا ہے جس کی نون زیرو ویلی ہوتی ہے جس کا آنسر زیرو کے علاوہ کچھ ہوگا تو اس کو ہم ٹرو کنسلیٹر کریں گے ورنہ ہم اس کو رونگ تصور کریں گے جیسے کہ ایکسامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں اے اور بی دونوں صحیح ویلیو ہیں کیوں پانچ بھی ایک ٹرو ویلیو ہے فائی پلس فور نو وہ بھی ایک ٹرو ویلیو جنریٹ کرے گا لیکن سی فائی مائنس فائی یہ آپ کو آنسر زیرو پروڈیوز کرے گا ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ نون زیرو جو ہوتا ہے وہ ایک ایکسپریشن ہوتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈی کی وہ ہے فائیو گریٹر دین فور پانچ چار سے بڑا ہے جی ہاں یہ ایک صحیح ایکسپریشن ہے ہم اس کے مطابق ایک کنڈیشن اپلائی کر سکتے ہیں فائیو ایز ایکول ٹو فور پانچ چار کے برابر ہے یہ ایک غلط ایکسپریشن ہے اس کا آنسر غلط کنسیڈر کیا جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں نوٹ سائن آف ایکسکلیمیشن فور گریٹر دین فائیو چار پانچ سے بڑا نہیں ہے نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو فائیو گریٹر دین فور اینڈ ٹین لیس دین نائن اس کے اندر ہمارے پاس لوجیکل اپریٹرز کا استعمال کیا گیا ہے اینڈ اپریٹر ایسا اپریٹر ہوتا ہے یہ تب ٹو رزرٹ جنریٹ کرتا ہے جب دونوں کنڈیشنز ٹو ہوں لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں پانچ چار سے بڑا ہے جی لیکن دس نو سے چھوٹا ہے یہ غلط کنڈیشن ہے اس لیے اس کا آنسر فالس جنریٹ ہوگا لاسٹ والے کے بات کریں تو فائیو گریٹر دین فور اس کے بعد یا اور کا سائن ہے نائن لیس دین ٹین پانچ چار سے بڑا ہے یا نو دس سے چھوٹا ہے پانچ چار سے بڑا بھی ہے یا نو دس سے چھوٹا بھی ہے جی ہاں یہ دونوں کنڈیشنز ٹو ہیں لیکن درمیان میں یا لگا ہے یا اپریٹر اور اپریٹرز ہوتا ہے ایسا اپریٹر ہوتا ہے جو دونوں کنڈیشنز میں سے کسی ایک کنڈیشن کے ٹرو ہونے پر آپ کو آنسر ٹرو جنریٹ کر کے دیتا ہے اب اگر ہم مزید بات کریں تو ان ایکسپریشنز کے اندر ہم ویریبلز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ صرف پانچ چار نو اور دس ان ویلیوز کا ہی استعمال کیا ہے ان کی جگہ پہ ہم کسی بھی ویریبلز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جیسے اے بی سی ڈی وغیرہ وغیرہ ایکس وائزی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور پھر ہم ان ویریبلز کے اندر جو ویلیوز ہوگی ان کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنا آنسر ٹرو یا فالس جنریٹ کروا سکتے ہیں نیکسٹ اب اگر ہم بات کریں تو جو ہم نے کنڈیشن کے بعد اسوشی اٹیڈ کورڈ لگانا ہوتا ہے اس اسوشی اٹیڈ کورڈ کے اندر ہم ایک لائن یا ایک سے زیادہ لائن یعنی سٹیٹمنٹس بھی لکھ سکتے ہیں اگر ہم نے ایک لائن لکھنی ہو تو وہ ہم کنڈیشن کے ایکزیکٹ نیچے لکھ سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے ایک سے زیادہ لائنیں لکھنی ہو ایک سے زیادہ سٹیٹمنٹس لکھنی ہو تو ان کو ہم نے پیرنٹیسز کا استعمال کر کے ایک بلوک بنا کر استعمال کریں گے اب ہم بات کرتے ہیں اس سٹیٹمنٹ کے فلو چارٹ کی فلو چارٹ کے اندر ہمارے پروگرام کا فلو سٹارٹ ہوگا اس کے بعد کنڈیشنل condition کو چیک کیا جائے گا اگر condition true ہوتی ہے تو اس سے associated code execute ہو جائے گا اگر false ہو جاتا ہے تو وہ direct stop پر سلا جائے گا اور آپ کا program وہیں پہ بند ہو جائے گا Dear students یہ تھا ہمارا آج کا پہلا lecture chapter 3 کا تو next lecture کے اندر ہم example code کی example کریں گے جو کہ 3.1 3.2 and so on ہم ان programs کو so on کرتے چلے جائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو lecture کی سمجھ آئی ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ